پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تاریخ مذہب اور ثقافت کے انتہائی گہرے رشتوں میں بندے ہوئے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو دہائیوں سے دونوں ممالک کے سربرہان متعدد بار دھورا چکے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب بھی پاکستان کو اندرونی معاشی یا سیاسی عدم استقام کا سامنا ہوا تو اس نے سب سے پہلے سعودی عرب سے مدد تلقی ہے چاہے وہ جنرل زیاء الحق کے دورہ عاملیت میں زلفکار علی بھٹو کی فانسی کا معاملہ ہو یا نوے کے دہائی میں ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان کو درپیش معاشی بھران یا پھر جنرل مشرف کی ڈکٹیٹر شیپ کے دور میں اس وقت کے وزیر آزم نواز شریف کو سعودی عرب کی مداخلت کے بعد رہائی کا پروانہ ملنا ہو سعودی عرب نے ہمیشہ سیاسی اور معاشی بھران میں مبتلا پاکستان کی مدد کرنے کی کوشش کی سات دہائیوں سے قائم یہ دو طرفہ تعلقات میں پاکستان کے لیے سعودی عرب کی اہمیت کی متعدد وجوہ سامنے آئی ہیں جن میں سب سے پہلی اور اہم مذہبی طور پر سرزمین حجاز سے عقیدت و محبت اور بیت اللہ کا ہونا ہے جبکہ دیگر میں پاکستان کو سستہ تیل، مہیا کرنا، مالی معاونت کرنا، اندرونی سیاسی بھران میں سالسی کا کردار ادا کرنے کے ساتھ متعدد معاملات پر بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا ساتھ دین مگر پاکستان جس کے پاس نہ تو تیل ہے اور نہ ہی مضبوط معاشر ایسے میں سعودی عرب کے لیے کیوں اہم ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلیں تو بہت سے دلچسپ حقائق سامنے آتے ہیں جب کبھی بھی سعودی عرب کو دفاعی، داخلی اور خارجی سلامتی یا بین الاقوامی سیاسی میدان میں مشکل پیش آئی تو پاکستان فوراں مدد کو پہنچا ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتی خلیج نے سعودی عرب کے لیے پاکستان کی اہمیت اور بھی زیادہ کر دی ہے سعودی حکمران کا پاکستان پر اعتماد ہیں پاکستان نے گزشتہ ساٹھ برسوں میں متعدد بار سعودی عرب کی سلامتی اور دفاع کے لیے مدد فراہم کی ہے پاکستان نے نہ صرف سعودی عرب کی فوج کی تربیہ سازی میں اہم کے دار ادا کیا بلکہ سعودی سلطنت کے استعقام پر بھی تعاون فراہم کیا ہے سعودی عرب پاکستان کو قابل اعتماد دوست ملک تصور کرتا ہے جو اس کو ہر مشکل کے وقت میں ایک بہتر مشورہ دے سکتا ہے سن 1983 میں کیے جانے والے دفاعی معایدے جس پر پاکستان آج بھی قائم ہے اور جس کے نتیجے میں پاکستان نے اس وقت بہت سے فوجی دستے سعودی عرب کی سرزمین کے دفاع کے لیے فرہام کیے تھے اس کی اہمیت کو اجاگر کر دیتا ہے اس زیمن میں پاکستان کا واحد اسلامی ایٹمی قوت ہونا بھی اس کو سعودی عرب کے لیے اہم بناتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف پاکستان بطور ایٹمی ریاست ان کی ڈھال ہے حالانکہ سعودی عرب کا امریکہ سے دفاعی معاشی اور تجارتی تعلقات بہت مضبوط ہے لیکن ان کو اپنی داخلی اور خارجی سلامتی کے حوالے سے اس پر اعتبار نہیں ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسکری تعلقات سفارتی تعلقات سے زیادہ گہرے اور مضبوط ہونے کے باوجود سعودی عرب کو مسلم دنیا سمیت بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی سفارتی حمایت کی بھی ضرورت ہے جس کی مثال ہمیں صحافی خاشگی کے قتل کے معاملے سے ملتی ہے سفارتی سطح پر سعودی عرب کے ایران اور ترکی سے بڑھتے اختلافات بھی پاکستان کو ان کی نظر میں اہم بناتی ہیں لیکن سعودی عرب پر یہ حقیقت بھی آشکار ہے کہ پاکستان ان ممالک کے ساتھ اس کی وجہ سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا اس وقت سعودی عرب کو اسلامی دنیا کے اندر چیلنجز کا سامنا ہے مثلا ترکی اور قطر سے معاملات خراب ہیں یمن سے بھی جنگ لڑ رہا ہے اور ایران پہلے ہی اس کے خلاف ہے ایسے میں اگر وہ پاکستان کو بھی نظر انداز کر دے گا تو اسلامی دنیا میں سعودی عرب کے ہاتھ میں کیا رہ جائے گا سعودی عرب کی دنیا بھرک و خام تیل کی برامت کے باوجود وہ اب تک سیاسی اور اسکری طور پر ایک کمزور ریاست ہے سعودی عرب گزشتہ سات آٹھ برسوں سے عالمی سطح پر مختلف شعبوں میں خود مختاری حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں وہ پاکستان کو اپنے لیے اہم معاونت سمجھتا ہے دو طرف تعلقات کو ایک بڑا دھجکہ یمن کی جنگ کے دوران لگا جب سعودی عرب نے پاکستان سے اسکری مدد طلب کی لیکن پاکستان نے یمن میں فوج نہ بھیجنے اور اس جنگ میں فریق نہ بننے کا درست فیصلہ کیا تھا تاہم اس معاملے کو اس وقت کی حکومت سفارتی سطح پر اچھی طرح ہینڈل نہیں کر سکی جس کے سبب پاکستان سعودی تعلقات میں کچھ سر مہدی بھی آئے جس کے بعد سعودی عرب نے انڈین وزیراعظم نرندر موڈی کو دورے پر نہ صرف خوش آمدید کہا بلکہ ان کو سعودی عرب کا سب سے بڑا قومی ایوارڈ بھی دیا گیا جو اس وقت پاکستان سے نرازگی کا ایک اظہار بھی تھا پاکستان کی ضرورت یا اہمیت کی ایک اور بڑی وجہ سعودی حکومت کا سنتی پیداوار بڑھانے اور اس کے ذریعے معاشت کا بہترین پلان ہے جس کے تحت سعودی عرب اپنے مالی مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے کوادر کی بندرگاہ میں سرمایہ کاری کر رہا ہے سعودی عرب مستقبل میں اپنی معاشت کا ڈھانچہ تبدیل کرنا چاہتا ہے اور اپنا اہنسار تیل کی آمدن پر کم کر کے معاشت کا رخ موڑنا چاہتا ہے جس کے لیے اس کو مختلف منڈیوں کی تلاش ہے اور پاکستان بیس کروڑ کی عبادی کے ساتھ ایک ممکنہ بزنس مارکٹ کے طور پر موجود ہے ستاون ممالک پر مشتمل اسلامی دنیا کا مرکز سمجھے جانے والی اس ریاست میں سب سے زیادہ بیرونی افرادی قوت پاکستانیوں کی ہے اور یہ تعداد بائیس لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے شاید ہی کوئی سعودی شہزادہ عالمی سطح پر اتنی تیزی سے ابرہ ہو جس طرح محمد بن سلمان کا عروج ہوا اور شاہ فیصل کے بعد شاید ہی سعودی خاندان کے کسی فرد کے متعلق دنیا میں اتنا تدسس پایا جاتا ہو کہ جتنا ولی اہد محمد بن سلمان کے متعلق پایا جاتا ہے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ وہ اتنی تیزی سے قدامت پسند سعودی پالیسیوں میں تبدیلی کیوں لانا چاہتے ہیں سن 2013 میں وہ اپنا تعرف محض ایک وکیل کے طور پر کروایا کرتے تھے لیکن آج وہ وکیل نہیں عرب دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے سب سے طاقتور شخص نظر آ رہے ہیں اور سعودی فرما روا بھی بظاہر عام فیصلے میں ان کی صلاح مشورے سے ہی کرتے ہیں محمد بن سلمان اب حقیقی طور پر تخت سے ایک قدم کی دوری پر ہی ہیں محمد بن سلمان 31 اگس 1985 کو پیدا ہوئے تھے اور وہ اس وقت کے شہزادے اور موجودہ بادشاہ سلمان بن عزیز السعود کی تیسری اہلیہ فہدہ بن سلا کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں ریاض کی کنگ سعود یونیورسٹی سے بیچلرز کی ڈکری حاصل کرنے کے بعد شہزادہ محمد نے کئی سرکاری اداروں میں کام کیا ان کی ایک ہی بیوی ہیں جن سے ان کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں انہیں 2009 میں اپنے والد کا مشیر خصوصی مقرر کیا گیا تھا جو اس وقت کے ریاض کے گورنر تھے شہزادہ محمد کے سیاسی سفر میں ایک اہم موڑ اپریل 2015 میں اس وقت آیا جب شاہ سلمان نے اپنی جانشینی کی کتار میں نئی نسل کو شامل کیا شاہ سلمان کے سوتیلے بھائی مقرن بن عبدالعزیز کو ہٹا کر اپنے بھتیجے محمد بن نائف کو ولی اہد مقرر کیا جبکہ اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو نائف ولی اہد مقرر کر دیا اس فیصلے کے بعد محمد بن سلمان کی تخت تک رسائی ممکن بنانے کے لیے بس محمد بن نائف کو ہٹانا تھا جو کہ کچھ عرصے بعد کر دیا گیا ولی اہد کے پاس نائف وزیراعظم کے ساتھ ساتھ وزیر دفاع کا اہدہ بھی ہے شہزادہ محمد 29 برس کی عمر میں دنیا کے سب سے نو عمر وزیر دفاع بنے تھی